اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث محمد عبید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی عدمت میں حاضر ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کھر لیں اور ویڈیو کو لائک کھا دیں ہم آپ کے لئے اتنی اچھی ویڈیو لاتے ہیں اس کے لئے ایک سبسکرائب تو بنتا ہے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق پالا شانہو کے ارشاد بے شک نماز رکتی ہے بے حیائی اور نشستہ حرکتوں سے کے متعلق درافت کیا تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور نشستہ حرکتوں سے نہ رکے وہ نماز ہی نہیں بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے اور اس کو اپنی اصلی حالت پر پڑھنے کا سمر یہی ہے کہ وہ ایسی نہ مناسب باتوں سے روک دے اگر یہ بات پیدا نہیں ہوتی تو نماز کے کامال میں کمی ہے بہت سی حدیث میں یہ مضبون وارد ہوا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹنا ہے حضرت ابو عالیتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہو کے ارشاد انہا سالاتا تنہا کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تین چیزیں ہوتی ہیں اخلاص اللہ کا خوف اور اللہ کا ذکر جس نماز میں یہ چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے اور اللہ کا خوف بری باتوں سے روکتا ہے اللہ کا ذکر قرآن پاک ہے جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عقض صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ جو نماز بری باتوں اور نامناسب حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عقض صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نکل کرتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو بری باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں اس نماز کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون اکل فرمایا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاہ نکل کرتے ہیں کہ جو نماز کی عطا نہ کرے اس کی نمازی کیا اور نماز کی عطا تیہ ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے رکے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عوض کیا کہ فلان شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتے چوری کرتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو اس فعل سے ان قریب ہی روک دے گی اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہو تو اس کو احتمام سے نماز میں مشغول ہونا چاہیے بری باتیں اس سے خود ہی چھوٹ جائیں گی ہر ہر بری بات کے چھوڑنے کا احتمام دشوار بھی ہے اور دیر طلاب بھی ہے اور احتمام سے نماز میں مشغول ہونا آسان بھی ہے اور دیر طلاب بھی نہیں اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی چھوٹی چلی جائیں گی اللہ جللہ شانہ مجھے بھی اچھی طرح نماز پڑھنے کی تفیق نصیب فرمائے موسیقی